روبینا صاحبہ آپ کو پارٹی میں کچھ دن پہلے ایک نئی نئی ذمہ داری بھی ملی ہے تو اب یہ کتنا بڑا چیلنج ہے اس وقت آپ کے لیے آپ کی جماعت کے لیے کہ اب یہ دو بڑی جماعتیں اور ہو سکتا ہے کہ آگے ان کے ساتھ ابھی اور بھی جماعتیں ملیں جو کہ پہلے بھی جے ایو آئی اور جی ڈی اے وغیرہ آپ کے خلاف اتحاد بنا کر یہ الیکشن لڑتے رہیں تو اب اس وقت اس الیکشن میں کتنا چیلنج آپ محسوس کر رہے ہیں سندھ کی حد تک بہت کل اس طرح کے اتحاد بنتے رہتے ہیں اور ہمیں اسپیشلی پاکستان لیسوس پارٹی کو کوئی بھی اس سے ایشو نہیں ہے جے ایو آئے ہو یا ایمکی ایم ہو یا کوئی بھی جماعت کو یعنون لیے آپ پر سے بھلے کتنے بھی جرچو کر لیں لیکن عوام کو دیکھیں ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں بار بار کرتے ہیں شہید ذلکر علی بھوتو سے لے کر آج چیئرمن بلاول بھوتو تک جو ہے وہ ہم یہی بات کرتے ہیں کہ وہ اس چیز کا فیصلہ کرتے ہیں کہ آیا جو ہے وہ چاہے وہ کتنے ہی اس طرح کے گرچوڑ بن جائے لیکن جو ہم 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 الیکشن ڈے والے دین جو فیصلہ کرتی ہے تو وہ ہی حتمی فیصلہ ہوتا ہے اور آپ دیکھیں کہ پاکستان پارٹی میں کراکی میں بھی جو ہے وہ اچھی خاصی سیٹیں ہم لوگ لیتے ہیں لیکن ہمارے اس پر ہمیشہ ڈاکہ پڑھتا رہا ہے اور میں اس چیز کی وکنیس ہوں کہ جس طرح ہم سے ہاں جبھی یہ بات کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے لوگوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کا ورکر میں سمجھتی ہوں جتنا شریف اور جتنا اچھا اور دیکھو ایک اصولی جنگ لہنے والا ورکر ہے وہ کبھی اس طرح کے حد کرنے ہم استعمال ہی نہیں کرتے کہ کسی کے جلسوں پر فائرنگ کر دیں اور یہ مطلب یہ تو ایک مطلب ایک ریڈی پیولنس کی بات لگتی ہے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں پر ورکروں پر جو ہے چلیں اب روبینہ صاحبہ یہ کس بنیاد پر ورہ صاحب نے یہ بات کی ہے وہ تو ان سے میں ان کا پوائنٹ آف ہوئی جانوں گا لیکن آپ کہہ رہی ہیں کہ سندھ میں آپ کے ووٹوں پر اور آپ کے حلقوں پر بھی ڈاکہ پڑتا رہا ہے آپ کی سیٹوں پر بھی تو یہ سندھ میں کون ڈاکہ ڈال رہا ہے آپ کے ہوتے ہوئے یہاں پر دیکھیں اس سندھ میں میں یہ کہوں گی کہ جہاں پر خاص طور پر اگر کوئی ریگنگ ہوتی ہے تو ہم نے ہمیشہ کمپلین کیے اور آپ کو آپ کو کراچی اور ہیدر آباد میں جب الیکشن ہوتا ہے اور جس طرح سے ایمکی ایم آپ کو پتا ہے کہ اپنے جو ان کا ایک ملیٹنٹ ونگ کہنے آپ کے جو ان کی جماعت کے اندر رہا ہے اور جس کی وجہ سے ان سب نے بہت زیادہ سفر بھی کیا ہے خاص طور پر ایمکی ایم کی جماعت میں تو جو ہے وہ ہم سب کو پتا ہے اور اس میں جب کراچی میں یہ تو یہ دوہزار تیرہ کے الیکشن ہوئے ہوں گے شاید اس میں آپ کو یہ شکایت رہی ہوگی دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں تو آپ کو ایسی کوئی شکایت ایم کی ایم پاکستان سے نہیں رہی چونکہ اس کے بعد تو ایم کی ایم پاکستان علیدہ ہو گئی تھی لندن والا چپٹر علیدہ ہو گیا تھا اٹھارہ کے الیکشن میں تو یہ خود کلیم کرتے ہیں کہ ان کی سیٹس کو چھین کر اور پی ٹی آئی کو دے دیا گیا اور بعد میں ان کو ان کے ساتھ جماعت حکومت میں بھی شامل کر لیا گیا جی بالکل میں نے دوہزار اٹھارہ تھوڑا غلط بول دیا کیونکہ دوہزار اٹھارہ میں پی ٹی آئی کا ملیٹنٹ مینگ جو ہے وہ ان سے زیادہ ایکٹیو ہو گیا تھا اور وہ آپ کے سب کے سامنے ہیں کہ جو نو مئی کے واقعات ہوئے ہیں اور جس طرح سے جو ہے یہ جماعت خاص طور پر پی ٹی آئی کہہ لیں یا ایم کیم کہہ لیں تو یہ تو ایک دیکھیں سب حقیقت تمام کے سامنے ہیں مطلب اس میں کوئی ہم اپنی طرف سے بات نہیں کر رہے یا کوئی کسی پر الزام نہیں لگا رہی یہ سب کو پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے آپ کو بھی پتا ہے کہ کون سی جماعت کس طرح کی جدو جہد کرتی رہی ہے کس طرح سے جمہوریت کے لیے جو خاص طور پر پاکستان پر پارٹی نے تو دیکھیں اپنے ورکروں کو شہید کیا ہے ویڈرشیپ نے کچھ شہادت نوش فرمائی ہے تو مطلب یہ ساری چیزیں ہیں ہم اس چیز سے بلیو کرتے ہیں اسی لئے عوام ہمارے ساتھ ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو ابھی دوہزار چوبیس میں جو آٹھ فروری کو الیکشن ہوگا اس میں جو ہے وہ عوام خود بولیں گے پہلے یہ گر جو کتنے بھی ہوتے رہے پاکستان پرمیس پارٹی کو اس چیز سے جو ہے چلے آپ کہیں کہ آپ کو نہیں فرق پڑتا اب یہ کتنے کامیاب ہوں گے کتنے ناکام ہوں گے میں آپ کی طرف واپس بھی آتا ہوں مجھے نہیں لگتا چونکہ نہ ہی نول لیگ کا کوئی ووٹ ہے سن میں نہ ہی جو ہے وہ اپنا میں سمجھتی ہوں کہ جی وائی کا اتنا ہے ایمکی ایم ہے ایمکی ایم کے منڈیٹ کو ہم نے ہمیشہ تسلیم کیا ہے اگر وہ ایک اردو سپیکنگ طبقہ ہے تو وہ اگر وہ بھی اگر فری ترسور پہ اگر دردراد ہم کہا کے اگر ووٹ نہ لیے جائیں لوگوں سے تو وہ بھی پاکستان پارٹی کو ووٹ پڑیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے